اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا آلے جی تو آردہ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ سب کی دوں کے ساتھ دلکل چیک ٹاک اور یہ میں آج ہم جا رہے ہیں کہاں حلقہ پھر کا صبح اٹھے اور میں نے ناشتہ لیا تین برائیڈ اور میں نے ساتھ مکھن اور جیم کے ساتھ چائے کے ساتھ میں نے اپنا ناشتہ کیا اور ہمارے ٹوور کا گاز ہو چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ وین والے جو جیپ والے انکل تھے اس سفر میں بہت اچھے ملے پرنہ ہر سفر میں جو بھی ہمیں ڈرائیور ملتا وہ بڑا ہی گسے والا ہوتا یہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے نزدیک ہو کے ہماری دعا سنڈی کہ جب ڈرائیور آپ کا اچھا ہونا تو پھر آپ کا سفر بھی بہت اچھا کرتا ہے تو ادھر ہم جا رہے ہیں اتنے کارپٹ روٹ اتنے خوبصورت یہ دریاک انہار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم نے جانا ہے اللہ لازار میں نے کہا میں ساری ویڈیو بنا ہوں میرے ویور جونسی میری بینے میرے بائی سارے دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں کہ ہم لوگ جو ہے لالازار وہاں کیسے پہنچے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درائی کرنہار میں لوگ بوٹنگ کر رہے ہیں اور زیپ لائن بھی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں خوبصورت کارپٹ سے روٹ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہائی اللہ انہا سونا کتنا خوبصورت انہا یہ پھر آگے آپ کو ایک سرپرائز ملنے والا جو مجھے بھی ملا تھا میں کہتی ہوں کہ اس سفر میں میں جتنی میں خوش تھی نا یقین کریں کہ میں بلکل ریلیکس تھی ادھر ویس باقی جتنی بھی سفر تھے جہاں جہاں بھی ہم ویزٹ پہ گئے میری جان صرف اٹکیوئی تھی اور میں نے جتنا آئیتل خوشی کا ویرد کیا ہے نا شاید میں نے زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہوں ایسے جب میں فرس ٹائم عمرہ کرنے گئی اور پانچ گھنٹے میری پی آئی ایک فلائٹ تھی سیالکوٹو ادھر سعودیہ عرب میں نے پورے پانچ گھنٹے ویڈ داؤٹ کہیں ایک منٹ بھی سکپ کیے آئیتل کرسی کا ویڈ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ جہاں سلامت رہے اور ہم ہے رہیلے سے اللہ کے گھر پہنچ جائیں یہ موت بھی کیسی چیز ہوتے ہیں موت تو آنی ہے جہاں آپ کیلئے کیا وہیں آنی ہے تو یقین مانے یہ جو میں نے سفر کیا نا اس سفر میں ایک تو فرس ٹائم زندگی کا میرا ایکسپیڈینس رہا ہے کہ میں اپنی فیملی سے دور ہو کے میں نے سفر کیا در ویڈ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہماری فیملی ایسے ہی ہم ساتھ آٹھ ہیں یعنی کہ ہماری فیملی کا پس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ہم لوگ سپر سفر نہیں کر سکتے یہ زندگی کا فرس ٹور تھا جو میں اپنی فیملی سے اپنی بیٹی سے دور تھی میں کہتی ہوں مجھے ہر وہ رشتہ ایدھر یاد آیا ہر وہ رشتہ یاد آیا کہ میں سب کو یاد کیا ایدھر اور اللہ تعالی کو جتنا میں نے دیپلی میں ایدھر یاد کیا نا کہ پروردیگار بس ہیر ہیری سے میں اپنی گھر چلی جاؤں میرے اردگی تو میرے ساتھ دوستوں نے مجھے ایسے رکھا ہوا تھا جیسے میں گھر میں بنا کر رکھا ہوا ہے مجھے ذرا بھی ڈر لگتا وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے مجھے حوصلہ دیتے کیا ہے ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو اپنی اماؤں کی اکیلی کے لیے بیٹھی ہے تو میں برس اپنے آپ کو حوصلہ دیتی کہ چھیک ہے لیکن یقین مانے کہ جو چھوٹے دلوارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سفر بہت ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ میں نے فرس ٹائم کیا اور ہم لوگ گئے ہیں صرف مڑی تک گئے ہیں مڑی کے لیے جب سٹارٹنگ میں ہم گئے تو شروع شروع پہلے دو سفر میں کہتی ہوں کہ میں ادھر سے سپیشلی ورد کرتی ہوئی جاتی تھی کہ واپس ہم آئیں گے تو میں یہ نظر آمنے میں دوں گی یہ اتنے نوافل پڑوں گی آپ تو ہم یوزڈ ہو گئے ہیں مری جاتے ہوئے تو یہ سفر تھا میری فیملی میں ہی پہلا سفر تھا میرا تو اب میری فیملی مجھے پوچھ رہی تھی کہ کیسا سفر ہے میں نے کہا آپ نے ویرو کو تو میں کبھی بھی نہ جانے دوں وہ کہتے ہیں کار تم آئیے تو ہمارے لیے کیا ہے یہ تو ہم کیوں نہیں جائیں گے میں نہیں میں نہیں جانے دے نا تم لوگوں کو میرا دل اٹکا رہا ہے جب تک تم لوگ ادھر رہے یہ جی بڑے خوبصورت ویوز اتنی خوبصورت ویوز کہ آپ جب سفر کریں تو آپ ویوز دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو جاتے ہیں میں کہتے ہوں کہ ان لوگ تو یہ ویوز دیکھیں تو پسانگ گا کے اور پتہ نہیں مثلا کہ اپنا اپنا ذہن ہے میں کہتے ہوں کہ بلا ساختہ ہمارے موں سے اللہ تعالیٰ کی سبحان تیری قدرت دیکھاتا تھا کہ اتنا خوبصورت ملک ہے اتنی خوبصورت دنیا ہے تو اللہ تیرے بنانے والے کی دیکھیں اردگرد کی چیزیں کتنی خوبصورت ہیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ تو میں پہاروں کو دیکھ رہی تھی لینڈ سلائیڈگ میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے لائچ دیکھی دور میں وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گی بڑے بڑے پتھروں کو کوئی چھے چھے ساست من بلکہ اس سے بھی وزنیوں کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ کسی ٹائم بھی کسی ٹائم بھی سے رکھ کے آ سکتے ہیں کس کے اوپر پڑیں گے کیا ہوگا کیا نہیں کوئی پتہ نہیں ہے میرے رب سونے کے کام ہے وہی بات جدھر آپ کی آنی ہے وہ تو آنی ہے لیکن جو لوگ ایڈونچر ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی جو انسان آؤ کاؤنٹ نہیں کرتی ایک طرف دیکھیں پہاروں پر لمبے لمبے بڑے بڑے سے درخت ہے خوبصورت سے دوسری طرف دیکھیں پہار جو ان سے ہے کوئی درخت نہیں ہے اور پتھری لے پہار آئے کہیں طرف دیکھیں تو پہار جو ان سے وہ گرینری آپ کو نظر آئے گی دیکھیں اللہ تعالی کی شان ہے میرے مالک جیسے ہم لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوا ہے کئیوں کو بے شمار خسن دیا ہوا ہے کئیوں کو بے شمار دولت دیوئی ہے کئیوں کو کچھ بھی نہیں اگر خسن دولت کچھ نہیں دیا تو ان کے مقدری آسمانوں کو چھوڑے میرے رب کی بانٹ آئے کسی انسان کی بانٹ ہوتی تو ہم تو اس کو نوش کھاتے راستہ بڑا زبردست ہے جہاں بادل آتے ہیں وہاں پہار پر آپ کو بلیک کلر کر نظر آئے گا کیا اس کی چھاؤں میں یعنی بادلوں کی چھاؤں میں وہ الگ سے ہی ایک خوبصورت سی نظر آتا تھا میں کہتی ہوں کہ ادھر سے گزرت ہوئے اب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کی بنائی زمین اتنی خوبصورت ہے میرے مالک جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی تو سبحان تیری قدرت میرے مالک کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں بنایا ہوئے اور چھے لے جی اب ہم جانے لگے ہیں اب ادھر تک تو میں بڑی راضی اور بازی خوش بازتی میرے ڈرائیور نے دیکھا میں بڑی چین چین کاری میں باتیں کاری وہ بھی بڑا خوش تھا پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا باجی دل تھامنے آپ نے ڈڑنا نہیں ہے ابھی ہم فیل حال جا رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں کہنے لگا کہ چتنا خوش یا مجھے لگ رہا سب سے زیادہ ڈاڑ بھی آپ کو ہی لگنا ہے میں بلا جی جگ بلا خوف و خط میں نے کہا لو جی مجھے نیکسٹ میں آئی تو میں نے کہنا لالازار مجھے ڈیلی لے جائے پاکی میں نے کسی بھی پوائنٹ پر نہیں جانا یہ تیہ پیار پیار سپوٹ ہے لیکن مجھے نا لالازار میرے دل خوباہ گیا گرد گرد یہ جو خوبصورت سی دریا جا رہا تھا پھر لوگ جون سے وہ کشتی رانی کر رہے تھے زب کائن کے ذریعے ٹھوک کر رہے تھے جو لے مائیاں تو بس جی ادھر جب ہم آیا ہے تو ساتھ ہی میرا ڈیور کہتا ہے با جی دل دھام لے یہ لے جی آپ ہی دل دھام لے یہ ہے جی لالازار کا خوبصورت سا راستہ کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات معاف کرے یہ آپ کو جتنی یہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں گاؤں میں جائیں اور کھیتوں میں ایک باپ کو بننا نظر آتا ہے یہ سمجھے کہ آپ کو پہار کے اوپر ایک بننا نظر آئے گا چیئے ہیں یہ نیچے گہرائی تک ٹوٹل گہرائی ہے اور آگے سے گاری آنے والی جونسی ہے اس کو پیچھے جانا پڑے گا اور نہ ارد نہ گرد دونوں سائیڈ پہ کوئی بانڈریز نہیں ہیں لہذا آپ کو اللہ کی سبور دائیت الکسی کے سہارے اللہ کے سہارے آپ کو یہ جو راستہ ہے پلے سرات کا راست کرنا پڑے گا بس جی ادھر اتنی ہل جل تھی کہ آپ یقین کریں کہ ہم ادھر سے اترے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گردرے پھر پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں ٹھیکا تو میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کٹھے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں یعنی کہ آپ سو سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ حافظ جو میں جیتنے کی حاصلے سے ویڈیو بنائی تھی میں اپنے ویڈیوز کو لکھانے لئے یہ دیکھیں آپ کی بیان پول اس رات سے ہوکی آرہی ہے اور کوئی بھی چیز آپ نے مجھ سے نہیں ہو میں نے ادھر سکھا کہ کچھ بھی آپ کو شروع چاہیے اس کے لئے آپ کو مشکل اجاستر سکتے ہو جانا تو کہتے ہیں کہتے ہیں صبر کو لیکن ادھر میں اسے صبر نہیں تھا ہو رہا میری موک کو ذکلہ دی ہوئی تھی خموش تھی مٹھو خموش تھی آئے تک اس نے کھا ویڈت کر رہی تھی اور میری آنسو آنسو بھی گر رہے تھے مجھے اپنے گھر کا ایک ایک فرد یاد آ رہا تھا ایک ایک بچہ یاد آ رہا ایک برا یاد آ رہا بامنیز میں مجھے سارے یاد آ رہے تھے اللہ اللہ کر کے یہ ہم بیس منٹ کا راستہ آگے سے ایسا ہے اور پیچھے سپل کو کلیر ہے یہ ہم آگے ہیں یہ ہے جلالہ زہر واقی جنت ہے یقین کرے پہاروں کے درمیان ایسی جگہ ہے کہ جدر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باری کی ہوئی ہے اور درور سے وہ آپ کو ملکہ کوحسان نظر آئے گی اور خوبصورت سے اجوائن ادھر سے ہم نے لی اور ہم نے کا گھر جا کے اگائیں گے تو یہ دیکھیں خوبصورت سے لوگوں نے یہ ہٹ لگائے ہوئے تھے اور جولیمائیاں بھی ہیں بس آپ دیکھیں پہلے ہم اوپر سے آئیں اب ہم نے نیچے جانا میں نیچے چلی تو جاتی لیکن اس کے بعد اوپر آنا میں بہت مشکل ہو جاتا ہے میری سانس پھول جاتی ادھر میں نے دیکھا کہ ہماری بار کے سینئر میمبر ہماری وکلا حضرات بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھ لیا بچی ڈاڑے انہوں نے کہا بیٹا آجو ادھر پھر جی میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم گپ شپ کرتے رہاز میری سیلیاں جونسیاں وہ تب تک گھوم پھر کے آگئی اور انہوں نے میں نے کہا زبانی زبانی مجھے بتا دینا آپ لوگوں نے جا کیا دیکھا اتنا وہ لوگ تھا بہت شکریہ